بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس 6 آج آپ کا فرسٹ آن لائن لیکچر ہے ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو سٹارٹ ایکسرسائز نمبر ٹین پوائنٹ فور ٹھیک ہے پیس نمبر ون ٹونٹی اب اس میں آپ لوگوں نے کون کون سے قویسن نہیں کرنے اس میں سے قویسن نمبر ون کٹ کر دیں اور قویسن نمبر ٹو کے آپ نے ون ٹو تھری پارٹ کرنے باقی قویسن جو ہے وہ کٹ کر لیں ٹھیک ہے اب قویسن نمبر ٹو کی سٹیٹمنٹ دیکھیں اس نے کیا کہا ہے کنسٹرک دا فولوینگ ٹرائنگلز ون ٹو اور ٹری اس میں سے میں فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ آپ کو کر کے بتاؤں گی تھرڈ والا پارٹ جو ہے وہ آپ کا ہوم وقت میں ہے اب اس نے آپ کو کیا کہا ہے کہ یہاں پہ آپ نے ٹرائنگل بنانی ہے ٹھیک ہے ٹرائنگل کس کو کہتے ہیں ٹرائنگل ہوتا ہے جس کی تھری سائیڈز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ جیسے یہ ہے یہ ایک سائیڈ ہے یہ دوسری سائیڈ ہے اور یہ تیسری سائیڈ ہے جس کی تین سائیڈز ہوتی ہیں فرسٹ اس نے آپ کو قویسن دیا ہے مئیرمنٹ AB equal 6 سینٹی میٹر مئیرمنٹ BC 5 سینٹی میٹر مئیرمنٹ AC 4 سینٹی میٹر یہ آج ہے تھا آپ کا ایکسرسائز 10.4 قویسن نمبر ٹو کنسٹرک دا فولوینگ ٹرائنگلز یہ آپ کے پاس سٹیٹمنٹ ہے اب آپ نے اس کو دراؤ کیسے کرنا ہے آپ اس کو یہ دیکھ لیں کلمزہ کرنے ہیں ABurille spoor 6 سینٹی میٹر لائنج ڈراؤ کر لینے ہیں اس کے بعد آپ نے کمپس کھولنی ہے 5 سینٹی میٹر 5 سینٹی میٹر کمپس اوپن کرنے کے بعد آپ نے B پر رکھ کر کیونکہ اس میں آپ کے پاس B پوائنٹ ہے B پوائنٹ کے اوپر رکھ کر آپ نے ایک آرک ڈراؤ کر دینی ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے 4 سینٹی میٹر اپنی کمپس ڈراؤ کرنی ہے اور اس میں سے آپ کے پاس کون سا پوائنٹ گیون ہے اے پوائنٹ گیون ہے اے پوائنٹ کے اوپر رکھے جو پریبیس آکے اس کو کٹ کر دینا ہے یہاں پہ آکے یہ آپ کے پاس ایک پوائنٹ پہ کٹ کریں گا آپ نے سی کو اے سے ملا دینا ہے سی کو بی سے ملا دینا ہے یہ آپ کی ایک ڈائیگرام کنسٹرکٹ ہوتی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی قویسن نمبر 2 جو ہے ہم لوگ اس کو بناتے کیسے ہیں یہ آپ کا قویسن نمبر 2 ہے ٹھیک ہے یہ اس کے سارے construction point ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو ہم draw کیسے کرتے ہیں یہ آپ کا question number two ہے ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو construct کر کے بتا دیئے اب ہم لوگ نے اس کو بنانا کیسے ہے یہ آپ کے پاس تین measurement دی ہوئی ہے one two and three given ہے اس میں سے جو سب سے بڑی والی ہے نا وہ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کون سی ہے کون سی ہے 10 cm آپ نے اپنی compass سے اپنی scale سے اور pencil سے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ 10 cm کی ایک line draw کر لی ٹھیک ہے 10 cm کی line draw کر لی اس کا نام آپ نے کیا رکھنا ہے p and q کیونکہ یہ ہمارے پاس 10 cm ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنی compass کو 7 cm open کرنا ہے ٹھیک ہے یہ compass کو ہم نے 7 cm تک open کیا یہ 7 cm تک open کر کے اب اس میں دیکھیں آپ کے پاس کون سا point given ہے q point given ہے r given نہیں ہے اس کا مطلب ہے ہم q پہ رکھ کر ایک r اس طریقے سے جو ہے نا draw کر لیں گے ذرا تھوڑی بری کر کے ٹھیک ہو گیا ہمارا یہ کام بھی ہو گیا ہمارا یہ کام بھی ہو گیا اب ہم نے 4 cm جو ہے وہ draw کرنی ہے اب ہم اپنی compass کو 4 cm تک 4 cm تک میں نے اس کو open کر لی ابھی دیکھیں 4 cm جب ہم نے open کر لی اس میں r point given نہیں ہے p point given ہے ہم نے اپنی compass کو p کی اوپر رکھا p کی اوپر رکھا اور جو previous r کھا ہم نے لگائی تھی 7 cm کی اس کے ساتھ ہم نے اس کو cut کر دیا یہ آکے اس point کی اوپر cut ہوتا ہے جس point کی اوپر cut ہوگا اس point کا نام ہم نے رکھ دینا ہے r باقی جو extra r وہ remove کر دیں اب آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ point r آ گیا ہے ٹھیک ہے اب اس point کو آپ نے کیا کرنا ہے اس point کو آپ نے r کے ساتھ join کرنا ہے q point کو اور اسی طرح آپ نے p کو r کے ساتھ join کر دینا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد p q آپ کے پاس 10 cm تھا q r q r آپ کے پاس آیا تھا 7 cm اور p r آپ کے پاس آیا تھا 4 cm دیکھیں same ایسی جو میں نے آپ کو بنا کر دکھائی ہے یہ آپ کے پاس same اس طریقے سے اس shape کی بنے گی یہ اس کے 1 2 3 4 and 5 construction point draw a line segment p q 10 cm draw an r کو 7 cm radius add point q q q پر رکھ کر ہم نے لگائی تھی پھر draw an r کو 4 cm radius add point p which cuts previous arc add point r ہم نے پھر p q پر رکھ کر کتنی 4 cm کی compass open کر کے ایک arc لگائی تھی جس نے previous r q cut کیا تھا پھر 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 و نہیں لگے گی تو کانٹیکٹ می اللہ فیسٹونینٹس